مورل ٹاؤن جی بلوگ قبرستان سے تمام اہاتھیں مسمار کیے جائیں ہائی کوٹ کا حکم قبرستان میں پکی قبریں بنانے پر پابندی آئیت جسٹیس علی اکبر قریشی نے اسلامیک ٹرسٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا دوبارہ اہاتھیں بنانے والوں کے خلاف مقدمات ترس کیے جائیں جسٹیس علی اکبر قریشی کے ریمان ایف بی آر کے ملازم نے دفتر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی متوفی غلام احمد روگر شیخوپورا کا رہائشی اور چار بچوں کا باپ تھا متوفی ذہنی دباؤ کا شکار اور کئی بار فصلوں کو بھی آگ لگا چکا ہے پولیس لاش تحویر میں لے لی لاہور پارکنگ کمپنی میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ حافظ ممان کا آج دسمبر تک جسمانی لیمارت منظور نیپ کے حوالے پرویس ملک اور خواجہ امران نظیر بھی عدالت پہنچے خواجہ امران نظیر کا کہنا ہے کہ نئے پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے الہدہ الہدہ قانون ہیں بابا رابان اور علیم خان کے خلاف ریفرنس میں انہیں کوئی نہیں پوچھتا پرویس ملک بولے ملک میں کاروباری افراد کا اعتماد اٹھ گیا اشیان اکبال سکینڈل کیس فواد حسن فواد اور اہت چیما کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی سماد تیرہ ڈیسمبر تک ملکوی فواد حسن فواد سمیت سات ملزیمان کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا اکسٹھ ہزار لوگوں نے درخواستے دی لیکن ایک بھی گھر مکمل نہیں ہوا نیپ پروسیکیوٹر پانی بیشنے والی کمپنیوں کو انتظامات بہتر بنانے کے لیے دس روز کی محلت کمپنیز دس روز میں قامیہ دور کر کے انتظامات بہتر بنا لیں پانی فروقت کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کیس کا عبوری حکم نامہ چاری احسن صدیقی اور فرزانہ الطاق پر مستمل کمیشن تشکیل کمیشن ملک بھر میں کمپنیوں کو معاینا کر کے ریپورٹ دے سپریم پورٹ یونیورسٹیز کے گراؤنڈز کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ کا حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو پانی کے چارجز دس دسمبر تک ادا کرنے کا حکم پانی کے چارجز ادا نہ کرنے پر کمپنی کے اکاؤنٹس منجمد اور مچینریز ضبط کر لی جائے عدالت کا حکم ڈی جی اے ڈی آمنہ عمران سابق ڈیپٹی کمیشٹر اور ایم ڈی واسا ہائی کورٹ میں پیش آپ کے درخواست پر چیف انجینئر کو معاتل نہیں کیا جسٹس ایل اکبر کوریشی کا مقالمہ گراؤنڈز بحال ہو رہے ہیں عدالتی حکم پر منوان عمل ہوگا ڈی جی اے ڈی اے پولیس اہلگاروں کے خلاف مقدمہ غلط فہنگ کی بنیاد پر درج کر آیا ملسموں کی زمانت منظور ہونے پر کوئی اعتراض نہیں سبائے وزیر میاں محمود رشید کے بیٹے کے خلاف کیف میں مدعی کا بیان عدالت نے پولیس اہلکار نریم اقبال عثمان مشتاق اور عثمان سعیف کی درخواست زمانت منظور کر لی حسن رشید علی مصطفیٰ اور ولید مورل ٹاؤنڈ کے چہری میں پیش کلوہ چوک انڈر پاس کے قریب موٹر سائیکل پر ریس لگا تھے سترہ سالہ نوجوان جام بھگ تھانہ نصیر آباد پولیس نے اے ایس آئی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا موٹر سائیکل قبضے میں لے کر لاش لوہی کین کے حوالے ہلمٹ ہے زندگی مرد ہو یا قاتون ہلمٹ پہننا پڑے گا لازمی یا کم دسمبر سے بغیر ہلمٹ کے دوسرے ساوات کا بھی چالان ہوگا چالان کی ریایت کسی کو نہیں ملے گی ہلمٹ پابندی سب پر لازم تباہ مہرر اور سینئر سیکیورٹی آفیسرز قانون کی پابندی کریں بغیر ہلمٹ کے موٹر سائیکل سوار اہلکاروں کو پولیس لینس کلا گجر سنگھ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی ایس پی ہیڈکوٹر کا مراصلہ ہلمٹ کے استعمال سے حادثات میں واضح کمی آئی ایس پی ٹرافیک آزید صدیق کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو مانگا منٹی ملتان روٹ پر دن دہارے موبائل شاک میں ڈکیٹھی کی باہدار چار ڈاکھوں دکان مالک کو یرگمان پناہ کر نقلی لیپ ٹاپ اور موبائل فون لے کر فرار سی سی ٹی وی پوٹیٹس لاہور نیوز پر غریب عوام کے مسائل کا حل حکومت کی ترجیحات میں اولین ہے عوام کی فلاہ و بہبود کے سلسلے میں سنجیدگی سے اقدامات کر رہے ہیں وزیرا پنجاب عثمان بزدار سے رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کی ملاقات جاکٹر ساہر القاضری سے کلمسالک علمہ بوٹ کے سربراہ مولانا محمد عاصم مقدوم کے قیادت میں وفت کی ملاقات مسالک کے درمیان یکچہ کی پر تباتل خیال علمہ کرام کا کہنا ہے کہ اتحات امت وقت کا تقاسہ ہے اتحات امت میں تحریک منحات القرآن کا کردار سب سے نمائے رہا علام اقبال ائرپورٹ پر آٹھ پروازے منسوخ دس تاخیر کا چکار مسافروں کو مشکلات ائرپورٹ پر انتظار کی سولی پر لٹک گئے اور جلانی پارک میں قدرت کے حسین حظارے گلے داؤتی کے رنگ برنگ کے پھولوں سے فضا مؤتر گیندہ جاکپری دامن سمیت اڑھائی سو پھول شہریوں کی تبچھو کا مرکس موسیقی